سبحان اللہ اگر ہم کامیاب تاجروں کے صفات پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کو ان پر بڑا سلف کانفیڈنس ہوتا ہے ان کو ان پر بڑا سلف کانفیڈنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے بزنس میں کامیاب ہوتے رہتے ہیں کانفیڈنس ان بزنس اٹس ویری مست سیکسسفل بزنسمن بننے کے لیے سلف کانفیڈنس کا ہونا بہت ضروری ہے سلف کانفیڈنس سے ہی لوگ اپنی بزنس کو کامیاب اور ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اب سوال ہے کہ ہم سلف کانفیڈنس کیسے حاصل کریں تو جواب یہی ملے گا کہ کوئی دکان میں ملنے والی چیز نہیں ہے اس پر محنت کر کر کے اس کو بلڈ کرنا پڑتا ہے ہمیں اپنے بزنس کے بارے میں جتنا نالج ہوگا اور جتنا ایکسپیرینس ہوگا اتنا ہی سلف کانفیڈنس بھی ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ سلف کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کے لیے جو بزنس ہم کرنا چاہتے ہیں اس پر خوب ریسرچ کریں اس بزنس کے ماہرین سے گہرا علم حاصل کریں اور پھر اس بزنس کو ایکسپریمنٹ کریں جب آپ کو بزنس کا نالج اور ایکسپیرینس ہو جائے گا خود بخود سلف کانفیڈنس بھی آتا چلا جائے گا جسے آپ اپنی بزنس کو ایزی سے نکسٹ لیولز کو لے جا سکتے ہیں اور ڈیولپ ہوتا رہے گا انشاءاللہ بزنس میں سلف کانفیڈنس بنانے کے لیے ایک اہم کام یہ کریں کہ اپنی پروڈیکٹس کی کولیٹی کو بہت زبردست بنائیں ہمارے پروڈیکٹس کی کولیٹی جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی ہمارا سلف کانفیڈنس رہے گا جتنا سلف کانفیڈنس ہوگا اتنا ہی بزنس ڈیولپ ہوگا انشاءاللہ سلف کانفیڈنس بنانے کے لیے ایک اہم کام یہ کریں کہ ہمت والے تاجروں کے ساتھ رہیں بزدل تاجروں کے ساتھ نہ رہیں اس لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے صحبتِ صالح ترہ صالح کند صحبتِ طالح ترہ طالح کند سلف کانفیڈنس بڑھانے کے لیے علماء اکرام دو اہم کام بتاتے ہیں ایک مشورہ اور دوسرا استخارہ ضروری ہے اس لیے کہ مشورہ اللہ کا حکم ہے کہ وشاورہم فی الامر نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عادت ہے اس لیے جو بھی کام کریں اہل شورہ اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے کریں جس کی وجہ سے آپ کو ڈیفرنٹ آئیڈیاس ملتے رہیں گے اور سلف کانفیڈنس بھی بڑھتا رہے گا مزبزبین ابی نزالک جب دو کاموں میں کونسا کام کریں سمجھ میں نہیں آتا تو استخارہ کرنا سنت ہے استخارہ کی نماز پڑھیں پھر استخارہ کی مسنون دعا کریں انشاءاللہ سلف کانفیڈنس بلڈ ہوتا رہے گا حافظ امران چاچا کہتے تھے تزبزب نابی ہو تب بھی استخارہ کر لینی چاہیے اس لیے کہ ہم استخارے میں اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں اسألوک من فضلک العظیم اے اللہ ہم آپ سے آپ کا بڑا فضل طلب کرتے ہیں اور یہ نبی علیہ السلام کی ایک اہم سنت ہے بھائی مفتی علی اللہ قاسمی نے مجھے شارٹ اند سویٹ انسٹنٹ استخارہ کی ایک پیاری سی دعا سکھائی ہے جب کبھی فوراں ڈیسیشن لینا ہو تو دل دل میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہم الہم نی رشدہ اللہم الہم نی رشدہ اللہم الہم نی رشدہ اے اللہ میری صحیح رہبری فرما دی دیے تو اس طرح ہم قیمتی باتوں پر عمل کر کے سلف کانفیڈنس بڑھا سکتے ہیں جس سے ہم کامیاب تاجر بن جائیں گے انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی تجارتوں میں کامیابی آتا فرمائے آمین جزاک اللہ الخیر